فقی ابو لحس مرکندی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ جو شخص سے چاہتا ہو کہ وہ عذاب قبر سے بچ جائے قبر کی سختیوں سے وہ بچ جائے قبر کی واشت اور خوف سے وہ امن میں آ جائے تو وہ کیا کرے کہ اینجو لازمہ اربا تاشیہ چار چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لے ویجتانی با اربا تاشیہ اور چار چیزوں کو ہی چھوڑ دے اگر وہ شخص چار چیزوں کو اپنے لازم کر لے گا اور چار چیزوں سے آوائیڈ کرے گا تو وہ عذاب قبر سے ضرور بچ جائے گا تو فقی ابو لحس فرماتے ہیں وہ چار چیزیں جن کو اس نے اپنے اوپر لازم کرنا ہے انہوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص نماز کی پبندی کرنے والا ہو نمازیں پڑھنے والا ہو نماز کو کسی حال کے اندر بھی چھوڑنے والا اور ترق کرنے والا نہ ہو اور نمبر دو انہیں کہا کہ وہ شخص صدق و خیرات دینے والا ہو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والا ہو فقیروں مسکینوں بیواؤں اور حاجت مندوں تک وہ مال جو اس نے کمایا ہے وہ پہنچانے والا ہو انہیں وہ مال جو ہے وہ دینے والا ہو اور تیسری چیز عذاب قبر سے بچانے والی وہ قرآن کی تلاوت ہے وہ قرآن کو صبح شام پڑھنا ہے اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو جب بندہ زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھے گا قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا اور چوتھی چیز جو لازم کرنے والی ہے فقیر ابو لحظ فرماتے ہیں وہ کیا؟ قسرت سے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا اللہ کی حمد و سنہ کرنا اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا جب وہ یہ چار کام کر لے گا تو اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے گا اللہ اس کی قبر کے اندر نور جو عطا کرے گا اور وہ چار چیزیں جن کو چھوڑ دینا لازمی ہیں فقیر ابو لحظ سمرکندی فرماتے ہیں ان میں سے پہلی چیز کے انسان کبھی بھی جھوٹ نہ بولے غلط بیانی سے کام نہ لے کیونکہ لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے ان پر اللہ کی فٹکار ہوتی ہے تو وہ جھوٹ بولنا بند کر دے اور نمبر دو کہ وہ کبھی بھی کسی امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو جو چیز اسے دی جائے من و ان اسے مالک کی طرف ریٹرن کرنے والا ہو لٹا دینے والا ہو خائن نہ ہو بلکہ امانت دار ہو جو کچھ بھی ملے اس کے مالک تک جا کے پہنچا کے آئے اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص چغل خوری سے بچ جائے ادھر کی بات ادھر پہنچانا ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور لوگ کے اندر لڑائیاں اور فسادات کروانا وہ چغل خوری کے وجہ سے ہے تو وہ شخص چغل خوری کو بھی چھوڑ دے اور نمبر چار کہ وہ انسان کھڑے ہو کر پشاب کرنے سے بھی باز آ جائے بغیر ادھر کی کبھی بھی کوئی شخص کھڑے ہو کر پشاب نہ کرے کیونکہ جب وہ کھڑے ہو کر پشاب کرے گا تو اس کے چینٹے اس کے بدن پہ جائیں گے اور میرے آقا فرماتے ہیں تنزی من البول فَإِنَّ عَمَّتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ بول کے کترات سے بچنا بول سے بچنا کیونکہ اکثر و بیشتر عذابِ قبر وہ بول کی وجہ سے ہوتا ہے